ایک ایسی مقدس حدیث مبارکہ ہے آپ سنیں گے تو ایمان داد ہو جائے جملے کیا ہیں انوان و مفہوم کیا ہے ہر قدم پر ہر سات کروڑ نیکیاں عطا کی جاتی ہیں ہر قدم پر کتنی نیکیاں یہ کس خوش نصیب کو ملتی ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام کے مقدس صحابی آپ کے چچے کے بیٹے صحابہ کے مفتی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیمار ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کو بلایا اپنے بیٹوں کو فرمایا میں بیمار ہوں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو میں نے سرکار مدینہ سے سنی ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی مکہ شریف سے پیدل حج کو گیا پیدل حج کو گیا اللہ کریم اس حاجی کے ہر ایک قدم پر سات سو نیکی عطا فرماتا ہے اور فرمایا بیٹوں سنو یہ جو سات سو نیکی ہر قدم پر ہے یہ ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے اور حرم میں ایک نیکی کرو تو لاکھ کا جب سات سو کو آپ ذرب دیں گے ایک لاکھ سے تو جواب سات کروڑ آتا ہے تو حدیث کا مطلب نکلا جو شخص مکہ سے حج کیونکہ حج ہوتا ہے میدانِ عرفات میں کعبے میں حج نہیں ہوتا ہے حج ہوتا ہے میدانِ میرے خیال سے کوئی چودہ سے سولہ کلومیٹر کے قریب قریب مکہ سے میدانِ عرفات دور ہے یہ میرا ایک خیال ہے ممکن ہے اگر میں اس میں بھولتا ہوں اللہ ماف کرے جو ہم نے اندازہ لگایا چودہ سو سولہ کلومیٹر کے قریب قریب مکہ سے میدانِ عرفات کیا ہے دور تو فرمایا جب حاجی پیدل حج کو جائے تو ہر قدم پر کتنی نیکی ملتی ہیں سات کرون نیکی ملتی ہے کیونکہ مکہ سے حج کرنے کے لیے دو طرح سے لوگ جاتے ہیں اس زمانے میں بھی آج بھی بعض لوگ سواری پہ سوار ہو کے چلے جاتے ہیں اور بعض پیدل چلے جاتے ہیں سرکار علیہ السلام کے زمانے میں خچر گدے اونٹ گھوڑے یہ سواری کے طور پہ استعمال ہوتے تھے اور آج کل موٹسیکل حج کے دنوں میں موٹسیکل کار یا کسی کی اور کوئی سواری یہ تو رینٹ پہ میسر ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں موٹسیکل والا دو دار گیارہ کی بات ہے ہم نے اس سے پوچھا جی عرفات تک کتنے پیسے ہیں صرف چھوڑ کے آنے کے یا عرفات سے قابع تک کتنے پیسے ہیں کہہ رہا ہے ایک سو ریال صرف چھوڑ دوں گا کتنے پیسے کہیں حالانکہ جب ابتدان پہنچے وہاں تو دس ریال میں ہم مکہ سے ایک گاڑی ہم نے کرائی کار دس ریال میں وہ ہمیں منا بھی لے گیا مزلفہ بھی لے گیا عرفات بھی لے گیا واپس بھی لے آیا اور کار تھی جس میں ہم چار پانچ دوست گئے اور جب حج کا دن تھا تو موٹسیکل والے نے کتنے ریال مانگ گئے اور وہ بھی صرف ایک طرف اگر واپس آنا ہے تو سو ریال اور دینا ہوگا اور جب کار والے سے پوچھا بھائی ہم نے توافع زیارت کر لی ہے اب ہم نے منا جانا ہے کہنے لگا جی تین سو ریال لگیں گے کتنے ریال یہ سنی بھی بات نہیں جو ہمارے ساتھ ہوئیے میں وہ ارز کر رہا ہوں اتنا ریٹ بڑھا دیتا ہے اب غور کریں اتنا زیادہ ریٹ کہاں دس ریال اور کہاں تین سو ریال تو لوگ بات کرنے کا مقصد لوگ دو طرح حج کرتے ہیں ایک سواری پہ جا کے یعنی وہاں تخت سواری پہ جاتے ہیں وہاں تو حج کیا ہے سارا دن بیٹھے رو بس حج ہو گئے نوز و لجہ کر دین ہو بندہ احرام کی حالت میں ہو حج کی نیت کے ساتھ عرفات کے میدان میں جا کے بیٹھ جائے بس وہ حجی ہو گئے کوئی نماز نہیں آج ہو گئے وہاں نہیں سواری پہ حج ہوتا ہے بلکہ مکہ سے وہاں تک پہنچنے کی دو صورت ہیں ایک سواری کے ساتھ ایک پیدل تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے یہ فضیلت کس آجی کو عطا فرمائی ہے جو پیدل آج کرے اب غور کرنا چودہ سے سولہ کلومیٹر ایک طرف کا راستہ اٹھائیس سے تیس کلومیٹر بندہ پیدل چلے تو کتنے قدم بنیں گے جرح اندازہ لگاؤ اور ہر قدم پر ساتھ کروڑ کی نہیں کیا اور وہاں محسوس نہیں ہوتا آپ کہیں سولہ کلومیٹر کون پیدا چلے گا یقین جانے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سولہ کلومیٹر ہو گیا وہاں سے وہاں تک لینے لگیں گے جس طرف دیکھو بندے ہی بندے جس طرف دیکھو بندے ہی بندے تو جب کتنا راشو تو وہاں سفر محسوس ہوتا تو اگر کبھی جانا نصیب ہو اس حدیث کو ذہن میں رکھیں یا نیٹ کے ذریعے جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچیں اس حدیث کو ہر وہ بھائی اور بہن ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کبھی توفیق دے گا کم از کم نیت کر لیں کوشش کریں گے کوئی عذر نہ ہوا تو حاج انشاءاللہ بیدل یہ دا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ